قرآن پاک ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعات مکمل ہوئے ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيحَا إِلَيْكَ میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ فرمایا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ حَادَ میرے نبی یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی کیا سمجھ آئی اس میں بات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ علمِ غیب یہی تو آیات ہیں کلامِ پاک میں ذرا اگر آپ بھور کریں کہ اب دیکھیں اگر خدا نہ کرے اگر میں یہ سب واقعات پڑھنے کے بعد کہوں اگر میں کہوں نہیں تو الحمدللہ اگر میں کہوں کہ اللہ تو ذاتی طور پر عالمِ غیب ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر عالمِ غیب ہیں اللہ تو ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر حاضر و ناظر ہیں اللہ تو ذاتی طور پر مختارِ قُل ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر مختارِ قُل ہیں یہ عقیدہ جھول ہے کسی کو صحیح لگے غلط نہیں جھول ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ اس طرح کی جب آیات پڑھتے ہیں تو پھر میں تنگ آ کر یہی کہتا ہوں کہ حضور روزے میں جانے کے بعد یہ سب ہوئے ہیں عالم الغیب بھی حاضر ناظر بھی اور مختار قل بھی اس سے پہلے نہیں ہوئے کیوں یہ آیات جو موجود ہیں وہ تو ہوتے ہیں جو شیلے جو کہہ دیتے ہیں جن سے کہ ایک نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدائش سے بھی پہلے عالم الغیب تھے وہ تو ہوتے ہیں تقاریر والے میری طرح جاہل لیکن جو ہوتے ہیں نا ذرا تیز طرار جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں جب حضور علیہ السلام روزے میں گئے ہیں نا اس کے بعد ہوئے ہیں عالم الغیب بھی حاضر ناظر بھی اور مختار قل بھی سمجھائیں؟ ہاں یہ اگلی بات ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے خدا نہ کرے اگر میرے ذہن کے مطابق جب حضور روزے میں چلے گئے ہیں پھر عالم الغیب ہوئے ہیں میں یہ چیز مان بیٹھا ہوں تو حضور کے روزے میں دفن ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں مجھے کون بتا گیا ہے